ہلو دوست اگر آپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جب ہم لوگ چھٹی جاتے ہیں تو ہم لوگ ایک بیجا لگتا ہے جسے ہم لوگ ری انٹری بیجا بولتے ہیں تو اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا اپنے تب ڈیٹ ہے تو اس کو چیک کر سکتے ہیں گوگل پر جا کے مکیم.یسے لکھیں گے سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد جو سب سے پہلے والا اپسن آرہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا سعودی عرب اور کچھ عرب بھی بھی لکھا ہے۔ اس پر جیسے اپ کلک کریں گے تو مکیم کا جو اپیسیل ویب سائیٹ ہے آپ یہاں سے اپیسیل ویب سائیڈ اوپن ہو چکا ہے آپ یہاں سے اپنا ویجا کا وائلیڈیٹی چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے اپنا اکاما نمبر ڈال کے اوپن کر سکتے ہیں اگر اکامہ نمبر یاد نہیں ہے تو آپ اپنے بیجا نمبر جسے یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں بیجا نمبر یہاں سے ٹائپ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیجا نمبر بیجے کے پہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوست یہ بیجا نمبر ہے یہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے جیسے آپ یہاں پہ بیجا نمبر ٹائپ کر دیں گے matching with any کوئی بھی document سب سے جو بیجا نمبر جسے کے passport نمبر ہو سکتا ہے data birth ہو سکتا آپ کا نام ہو سکتا کچھ بھی یہاں سے ڈال سکتے ہیں دوسترہ اپسن میں جیسے میں passport نمبر یہاں سے ڈالوں گا دوستو یہاں پہ passport نمبر ڈال دینا ایک بہن بات بتا آتا ہوں آپ کو دوست کہ اگر جیسے آپ لوگ اس پہ date ایک سو کرتا ہے کہ اس سے پہلے پہلے آپ کو entry کر جانا ہے sometimes کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی وجہ سے آدمی نہیں واپس آپ آتا ہے تو اگر ہکامہ میں اگر آپ کے پاس ہکامہ میں ٹائم ہے تو آپ لوگ آسانے سے پھر اپنے کمپنی سے ریکویسٹ کر کے date آگے کڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے verification پہ correct click اور جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا visa یہاں سے open ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام آ جائے گا اور آپ کا passport نمبر سارے details یہاں سے open ہو جائے گا اور open ہونے کے بعد آپ کا یہاں پہ date دکھائے دے گا یہاں پہ بولے گا back before یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں back before یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب 30 ستمبر 2020 تک آپ آ سکتے ہیں 30 ستمبر سے زیادہ اگر ہوا تو پھر آپ کا یہ visa ایکسپائر ہو جائے گا ایکسپائر ہونے کے بعد آپ واپس نہیں آ پائیں گے تو کوشش کرنا ہے کہ اس سے پہلے آ جائے اگر آپ نے یہ کامہ میں ٹائم ہے اور آپ کی کمپنی کہیں ہو سکتا ہے کہ ایکسپائر ہو جانے کے بعد اگر اس کا date extend کر دے تو تو مشکل نہیں اگر کمپنی extend نہیں کرے گا تو اسے ہم یہی حال ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ایک آدمی نے جوازیات کو tweet کیا تھا اور tweet کر کے پوچھا تھا کہ اگر میرے پاس ایک entry entry visa ہے بٹ او میں کسی وجہ سے واپس نہیں آ سکا سعودی عرب میں تو کیا میں کسی دوسری کمپنی میں new visa لے کر کے آ سکتا ہوں کیا اگر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جوازیات نے directly یہاں پہ بولا ہے یہ سچائی بھی ہے ہم کو یہ معلوم بھی ہے کہ جو لوگ اگر چھٹی جاتے ہیں ان کا re-entry جو visa رہتا ہے وہ visa expire ہونے سے پہلے پہلے اگر نہیں آتے ہیں اندر سعودی عرب میں تو ان کو پھر تین سال کے لیے ban کر دیا جاتا ہے تین سال آپ سعودی عرب میں entry نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا بھی ایک آمہ ہے اور اگر ایک آمہ میں ٹائم ہے تو اگر کمپنی نے آپ کا date آگے extend کر دیا تو صحیح اگر date جو ہے کمپنی نے extend نہیں کرتا ہے تو پھر آپ تین سال تک سعودی عرب میں نہیں آ پائیں گے تو کوشش کیجئے آپنا job رہے گا تب ہوت ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تھا please like and subscribe کرنا نہ بھولنا thank you